ہمارا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنا رہی ہیں یہ کیا کیا ہے کیا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آ جائے ہوں تو لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں نمرا اور ہماری ڈیووس ہو گئی ایچھا کچھ بھی نہیں ہوا مسئلہ ہوا تھا بس چھوٹی 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 انڈرسٹیننگ ہوئی تھی لڑائی ہوئی تھی اور نمرا نے غلطی کی تھی کہ بغیر بتایا وہ گھر سے چلی گئی تھی اپنے مابب کے طرف ہی جا رہی تھی لیکن راستے سے ریکاور کر لیا تھا تو جج کے سامنے پیش کروایا تھا ہم لوگوں نے تو نمرا نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ جانا جج کے سامنے پر سنجاب ہوا تھا تو جج کو ہم نے ہی کہا تھا کہ ابھی تم مابب کے پاس جاؤ جج کو ہم نے کہا تھا اسے مابب کے حوالے کرو جیسے انڈرسٹیننگ کلیئر ہوتی ہے تھوڑا سا ہمارا ہی مائنڈ فریش ہوتا ہے کیونکہ ایسے تو جانا ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا تھا راستے میں کوئی نقصان ہو جاتا یا مابب کے پاس نہ پہنچ پاتی تو ہمارا ہی نقصان ہو جاتا اس میں تو اسی وجہ سے ہم نے جج صاحب کو پرسوں کہا تھا تاکہ ہمیں انس کو ابھی مابب کے پاس بھیج دیں مابب کے اسے ملے ایزی ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم جو آگے فیصلہ ہوگا وہ کریں گے باقی جو لوگ سارے جھوٹی افوائیں پھیلا رہے ہیں کہ ڈیوارس ہو گیا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کو جھوٹ بولنے سے کیا ملتا ہے سارے جھوٹے یوٹیوبر ہیں سارا جھوٹ بھرا پڑا ہے نمرہ اور میری کوئی ایسی علیدگی نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوئی وہ خالی میری وجہ سے میں نے ہی کہا تھا جج صاحب کو کہ اسے بھیجے اور جب کل پیشی ہوئی کل کی پیشی کے اوپر ہم نے ہی نمرہ سے کہا تھا کہ آپ کہیں کہ والدین کے ساتھ جائیں اور آپ بے شک ملنے ایزی ہو کے آ جائیں اور جب پرسوں پیش ہوئی تھی اس نے کہا تھا مجھے شوہر کے ساتھ رہنے تو ہم نے جج صاحب کو کہا تھا کہ مابب کے پاس بھیجیں تھا کہ ایزی ہو کے رہلے ایسے جانا راستے میں نقصان اتنا سفرے کچھ ہو جاتا تھا وہ ہمارے ہی گلے پڑتا تو اسی وجہ سے ہم نے جج صاحب کو کہا تھا کہ مابب کے پاس بھیج دیں کچھ دن یہ مل لے ایزی ہو جائے پھر واپس آ جائے گی اگر جو ہوگا آگے بہتر ہوگا جب پرسوں جج صاحب نے پھر آرڈر کیا دارلومان کہہ دیں کیونکہ مابب یہاں پہ نہیں تھے ہم نے ان کو بلوایا پرسوں جج صاحب نے دارلومان کا آرڈر کیا اور دارلومان کل یہ ان کے مابب یہاں پہ پہنچے وہ نمرا دارلومان چلی گئی تھی تو مابب کے پہنچے اور ہم نے کہلوا کے اسے نمرا سے کہلوا کے مابب کی حوالے کر دیا کیونکہ وہ ملنا چاہ رہی تھی ہم نے سوچا صحیح ہے وہ مل لے اور ایزی ہو جائے کچھ دن وہاں پہ رہ لے اور جو لوگ غلط افوائیں فیل آ رہے ہیں غلط غلط باتیں کر رہے ہیں یہاں سے میں ایک ہی کہنا چاہوں گا جھوٹ بول کے کسی کے فیملی کے بارے میں تو بارہ وقت کے تیرونجہ ملتے میں کوئی نمرا نے کال کی تھی ہے کہ امی آپ کہاں پہ رہے ہیں میں نے کہا امی میں تو گھر پہ رہا ہوں کہہ رہی تھی میں نے مارکیت جانا تھا ناکس لئے کروانے کے لئے میں نے کہا امی میں نے ابھی تو مشین لگئی ہوئی ہے کہ بلے دلائی کرنے والی میں اسی ہو کر آتی ہوں آپ کے پاس دیر جو ہیں نہ جاتے ہیں میں آپ کو لے جاؤ گی وہی پتہ چلا ہی پندرہ ملت بعد شارک نے کال کری مجھے امی نمرا گھر پر نہیں ہے کیا تمہاری طرف آئی ہے میں نے کہا بیٹا نہیں میری طرف وہ کہاں آسکتی ہے میں اتنی دور ہوں تو کہہ رہا تھا ممی نمرا گھر پر نہیں ہے میں نے کہا کوئی دھونڈو دیکھو اسے چھاید بہر ہوگی اس نے اندر دھونڈا بہر دھونڈا گھر پر نہیں ہے کہہ رہا ہے ممی ابھی کیا کروں میں نے کہا آپ فوراں جاؤ آپ جو ہے نہ کوئی درخواست وغیرہ جمع کروائیں کیمرہ مین بلوائیں یہ سارا کچھ جو ہے نا میند کریں پھر یہ بچارہ صبح سے بھاگ دور ڈی ایس پی کے دفتر میں آیا جہاں پہ آ کر درخواست لکھوا کے پیش کر رہی پھر میلیا کو فون کرتے رہے ہر جگہ میں دھونڈتے رہے پھر کیمرے میں جا کر دیکھا وہاں پہ اس گلی میں کوئی کیمرے سکول کے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی آلٹو گاڑی ہمارے گیٹ کے اوپر آئی جس کی جو ہے نا وہ نمبر پلیٹ نہیں تھی تو اس نے بٹھایا اس کو پھر پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے پھر پولیس نے جو ہے نا اس کو جا کر پلکمبر کے ایریے میں اس کو جا کر پکڑ کے لے آئی پھر وہی پتہ چلا ابھی نمرا جو ہے نا جہاں پہ آگئی بیس پی کی دفتر میں پولیس پہ اس پاس ہی ہے ابھی ہم اس سے تنگ رہے ہیں مجھے تو بہت خوف ہے اس سے بہت ہی خوف ویسے بھی مجھے رات دن اس سے خوف لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کرنے والی ہے کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا رات دن مجھے نید نہیں آتی اب وہ جو ہے نا ریزلٹ سامنے آ گیا اب بھا کے جا رہی تھی شکر اللہ کا میرے بھائیوں کا جنہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے لائے اگر یہ نہ ہوتے تو اگر یہ ہمیں موقع پہ نہ ملتی تو ہم میرے بیٹے اور میں ہم سب جیل میں ہوتے کیونکہ اس کے ماں باپ ہیں بھی ایسے چینل میں چاڑ جاتے کہ ہماری بیٹے کو انہوں نے زندہ مار دیا ہے انہوں نے بیچ دیا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کرا ہماری بیٹی کا کیا ہوا یہ ہماری بیٹی جو ہے نا زندہ مردہ پیش کرے پھر ہم کہاں سے لاتیں جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اب سب کے سامنے یہ آگئی پلکمر کی علاقے میں یہ پکڑ کے لائے امان یہ گھر سے بھا کے اچانک چوری سارے بارہ بارہ بجے کی ٹائم بارہ بجے کی ٹائم بس میں نے اپنے وکیل کو بتا دینا بس صحیح ہے کہ آپ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں جی ضرور وہ زیادہ حد سے زیادہ ٹھیک ہے سوسرال میں نہیں رہنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ بھائی بس جس میں میری بیٹی رازی انٹی اب آپ کی بیٹی نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کیا گئیں ہمارے بھگیر صاحب ہمارے بھگیر صاحب ہمارے سگیر بھائی سگیر ہمارے سالی صاحب مولا سلامہ زکر بس مجھے بہت خوشی ہے آپ کے بیٹی آپ کے ساتھ بس سے بس سے بس سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ نوازی شکریہ شکریہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ نمرہ قازمی کی طرح سے آپ وقیل سے عدالت میں نمرہ قازمی نے کیا سکیٹمنٹ دی اور عدالت میں کیا حکم دیا عدالت میں آج ہم پیش ہوئے ہیں میو صاحب کی کورٹ میں تو بچی نے کہا ہے کہ اس کے ہسپرینڈ نے اس کو مارا پیٹا ہے اور اس کی غلطی ہے وہاں سے کراچی سے وہاں گئی نمبر ایک اب جو ہے میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور یا سب نے حکم دیا کسی جو ہے اس کو بلکل ابھی ریلیس کریں اور فورنس کو جانے جانا چاہتی ہے والدین کے حال بلکہ میرے سامنے ہی انہیں اس کو بچی کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا بلکہ میرے سامنے ہوں میں نے کہا امی میں نے ابھی تو مشین لگئی ہوئی ہے بلکہ میرے سامنے والے میں اسی ہو کر آتی ہوں آپ کے پاس یہ جو ہے نہ جاتے ہیں میں آپ کو لے جاؤ گی وہی پتہ چلا ستھیک پندرہ منٹ بعد شارک نے کال کری مجھے امی نمرا گھر پر نہیں ہے کیا کماری طرف آئی ہے میں نے کہا بیٹا نہیں میری طرف کہاں سکتی ہے میں اتنی دور ہوں تو کہہ رہا تھا امی نمرا گھر پر نہیں ہے میں نے کہا کوئی دھونڈو دیکھو اسے شاید بہر ہوگی اس نے اندر دھونڈا بہر دھونڈا گھر پر نہیں ہے کہہ رہا ہے ممی ابھی کیا کروں میں نے کہا آپ فوراں جاؤ آپ جو ہے نا کوئی درخواست جمع کروائیں کیمرہ مین بلوائیں یہ سارا کچھ جو ہے نا میند کریں پھر یہ بجارہ صبح سے بھاگ دور ڈی ایس پی کے دفتر میں آیا جہاں پہ آ کر درخواست کیمرہ سکول کے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی آلٹو گاری ہمارے کیٹ کے اوپر آئی جس کی جو ہے نا وہ نمبر پلیٹ نہیں تھی تو اس نے بٹھایا اس کو پھر پتہ نہیں چلا کہاں آتے لے گئے پھر پولیس نے جو ہے نا اس کو جا کر پلکمبر کے ایریے میں اس کو جا کر پکڑ کے وہ لے آئی پھر وہی پتہ چلا ابھی نمرا جو ہے نا جہاں پہ آگئی بیس پی کے دفتر میں پلیس کے سپاسی ہے ابھی ہم اس سے تنگ رہے ہیں مجھے تو بہت خوف ہے اس سے بہت ہی خوف ویسے بھی مجھے رات دین اس سے خوف لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کرنے والی ہے کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا رات دین مجھے نید نہیں آتی اب وہ جو ہے نا ریزلٹ سامنے آ گیا اب بھا کے جا رہی تھی شکر اللہ کا میرے بھائیوں کا جنہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے لائے اگر یہ نہ ہوتے تو اگر یہ ہمیں موقع پہ نہ ملتی تو ہم میرا بیٹے اور میں ہم سب جیل میں ہوتے کیونکہ اس کے ماں باپ ہائیں بھی ایسے چینل میں چار جاتے کہ ہماری بیٹوں کو انہوں نے زندہ مار دیا ہے انہوں نے بیچ دیا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کرا ہماری بیٹی کا کیا ہوا یہ ہماری بیٹی جو ہے نا زندہ مردہ پیش کرے پھر ہم کہاں سے لاتے جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا آپ سب کے سامنے یہ آگئی پلکمر کی علاوہ